اے آئی ایم آئی ایم کے چیف بیریسٹر اسد الدین اویسی نے سترہ رمضان کے تاریخی موقع پر عوام سے آن لائن خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں جنگ بدر کے واقعے کو پوری تفصیل سے بیان کیا دنیا کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ بدر کے بارے میں جاننی کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ یہ آج سترہ رمضان ہے اور سترہ رمضان بڑی تاریخی دن ہے آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال روز فرض ہوئے اور اسی سال حق اور باطل کی پہری جنگ جنگ بدر ہوئی علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بدر کے مخام پر ایک بدر بن حارس نامی شخص رہتا تھا تو جگہ اس کے نام سے منصوب ہو گئی شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی ایک اور روایت لکھتے ہیں شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک کواں ہے ایک کواں تھا جس میں چاندنی رات کے دن بدر کامل یعنی چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا تو لوگ چاندنی رات میں اس کواں کے پاس جا کر اس کواں میں بدر کامل کو دیکھتے تھے اس لئے اس کا نام اس مقام کا نام بدر پڑا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص غزوہ ہے اس لئے قرآن میں اس کو یوم الفرخان کہا گیا وہ حق اور باطل کی کھلی فرخ کا دن ہے وہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان میں کھلی فرخ کا دن ہے اس لئے اس کو قرآن کریم میں یوم الفرخان کہا گیا سترہ رمضان کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی طاقتور جماعت پر غلوہ عطا کیا جنگِ بدر کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو علماء اکرام نے لکھا بلکہ میں نے جامع نظامیہ کے ایک عظیم علم دین کی کتاب میں پڑھا جو فرانس میں جا کر اپنی زندگی گزارے جنہوں نے فرانس میں جا کر فرنس زبان میں جامع نظامیہ کے علم دین فرانس گئے اور فرنس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا وہ اپنے ایک لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ جنگِ بدر کا پس منظر بتاتے ہیں کہ جنگِ بدر سے پہلے کجرت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو جرت کیے اور مکہ میں صحابہ اکرام پر بہت ظلم کیا گیا کئی واقعات ہیں اگر ہم صیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کیسے صدیقِ اگبر کو قابعہ کے سہن میں آپ پر ظلم کیا گیا کیسے صحابہ اکرام پر حضرتِ بلال کو گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پھتر رکھ دیے جاتے کبھی حضرتِ بلال کے گلے میں رسی دال کر بچوں کے ہاتھ میں رسی دی جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے تکالیب دی گئی صحابہ اکرام کی جائدادوں کو ان کے مال کو ان کے گھروں کو زب کر لیا گیا تھا اور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک سلطنت کو خائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلطنت کو خائم کیا اور تمام قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھو دے گئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نے کہا کہ مکہ سے تجارت کا کام یمن کی طرف ہو سکتا ہے مگر شمال کی طرف نہیں کہ جو تجارت کا مال مشرقین مکہ سے لے کر جاتے تھے شام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ جو مدینے سے ہو کر راستہ جاتا ہے وہ آپ کو تجارت کا مال لے کر جانے نہیں دیں گے کیونکہ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مگر اس زمانے میں ایسی ہائیویز نہیں تھے کوئی جی پیس نہیں تھا لوگ راستے سے چلے آتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ تجارت کو روپ دی جائے گی معاشی طور پر ان کو بھی تنگی پیدا کی جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو ان راستوں پر بھی جایا کہ دیکھو کہ مکہ سے کوئی تجارت کا خافلہ تو نہیں جا رہا ہے شام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کثیر سامان کے ساتھ ایک خافلہ جا چکا ہے اور وہ واپس مکہ کو آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صحابہ اکرام کو بتایا کہ دیکھو اگر یہ یہ خافلہ جو تجارت کا مال لے کر اگر مکہ کو پہنچے گا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور تکالیف کے منصوبے بنائے جائیں گے اس کو روکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کم دیا کہ چلیو نکلو اپنے گھروں سے اللہ سلامت درجات کو بلندی فرمائے صحابہ اکرام نے لاکھوں سلام ہمارے صحابہ اکرام وہ فوراں اپنے گھروں سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے صحابی کے پاس سواری نہیں ہے تو ان کو عزت کے مطابق ان کو سواری دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے یا اللہ ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں ہم کو کپڑے دے دے دعا کی یا اللہ رسٹ نہیں ہے تو رسٹ دے دے عزت سے نواز دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی صحابہ اکرام نے رضوالتان عجبہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کے لیے بجالانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھی روانہ کر دیئے تھے کہ معلوم کرے یہ خافلہ کہاں سے آ رہا ہے اس خافلے کی خیادت ابو صوفیان کر رہے تھے جو اب اس وقت تک اسلام کو خبول نہیں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے آگے دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہاں پر رکے تھے اور پھر ابو صوفیان کو معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہمارا تاخب کر رہے ہیں وہ بدر کو پہنچنے سے پہلے اپنے خافلے کو روک کر بدر شہر میں آئے اس کومے کے پاس آئے اور آ کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی آئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں پھر وہ کونے کے پاس گئے اور کونے کے پاس انہوں نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا اور فوراً ابو صوفیان نے ان مینگنیوں کو اٹھایا اور ان کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں سے خجور کی گھٹلیاں نکل رہی ہیں تو ابو صوفیان نے کہا کہ یہ مدینے والوں کے اونٹ ہیں اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تاخب کر رہے ہیں ابو صوفیان نے فوراً ساحلی راستے سے اپنے خافلے کو لے کر نکلے مگر اس سے پہلے وہ ایک زمزم غفاری ایک شخص کو تیز رفتہ روپ پر بٹھا کر اس کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر مکہ میں اہلِ خریش کو مشرقین کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روپنے کیلئے نکل پڑے ہیں وہ زمزم غفاری تیز اونٹ پر نکلتا ہے مکہ کی طرف اور ابو صوفیان جو اس وقت تک اسلام کو خبول نہیں کیے تھے وہ ساحلی راستے سے تیزی سے اپنے تجارت کے خافلے کو لے کر نکلتے ہیں وہی پر مکہ میں حضرتِ آتیکہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی ہے وہ یہ خواب دیکھتی ہیں وہ خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ مکہ کو آ رہے ہیں اور آ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہلِ خریش اے مشرقین تیار ہو جاؤ کہ تمہاری تباہی اور بربادی کا دن آنے والا ہے حضرتِ آتیکہ نے یہ خواب حضرتِ عباس کو سنایا حضرتِ عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل ناراض ہوا اور ابو جہل پکار کر کہا کہ عباس آپ کے پاندان میں آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کا دعویٰ کیا اب کیا تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ پیش کریں گی نعوذ باللہ اور اس نے کہا اگر تین دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں بنو حاشم کو دروغہ جھوٹ جھوٹا خرار دوں گا تو واقعات میں آئے کے تیسرے دن زمزم غفاری مکہ کو پہنچا اور اس زمانے میں ایک خطرے کا سگنل ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص خطرے کا پیغام یا سگنل یا میسیج جیتا تو وہ کہتا کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے اور جیسا ہی اس نے یہ کہا تمام مشرقین مکہ اہلِ خریش تیار ہو گئے کہ اب ہم جا کر اس قافلے کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخابلہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کریں گے اور پوری شان و شوقت کے ساتھ تیاری ہوتی ہے اسلاحوں اسلاح لیا جاتا ہے باجہ اور کھانے کا انتظام لے کر یہ مشرقین مکہ مکہ سے نکلتے ہیں ابو صوفیان کے پاس سے ایک اور پیغامہ بھی آ جاتا ہے کہ مت لکلو میں نے اپنے تجارت کے خافلے کو بچا کر ساحلی راستے سے نکل پڑا ہوں مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں رکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بدر کے وادی میں تھی نکل کر بدر کے شہر میں آ کر صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کر ارز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کوئی پیغام دیا ہے کہ اگر آج ہم مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہوا کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارز کرتے ہیں رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں فاروخ عظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم ہمارے لئے عورف آخر ہے حضرت مقداد کھڑے ہو کر ارز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جاکا لڑو ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت سعید بن ماز کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ دیں رسول اللہ اگر آپ ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو اگر آپ ہم کو کہیں گے کہ سمندر میں کود جو ہم سمندر میں کود جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹھیک ہے یہی پر ہم ان کا ٹھہر کر مخابلہ کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ کل اس جگہ پر ادبہ مارا جائے گا ابو جہل مارا جائے گا اور ان جگہوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں حمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک عریش بنائی گئے چھوٹی سی جھوپڑی چھوٹا مخام ایک بنایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رات بھر اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں حدیث شریف میں آیا حصیرت کی کتابوں میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر کل یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو صبح خیامت تک تیرا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا تیرا کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا واقعات میں آئے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رختت تاریزاتی دعا کرتے کرتے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے وارک سے چادر گر جاتی ہے تو صدیق اکبر جو ساتھ کھڑے ہیں وہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ضرور آپ کو غالب کرے گا اللہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر ایک مختصر سا خدبہ دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں شیخ محدث عبداللہ خدہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدارش النبوہ میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں اکتبر کی لکڑی ہے اور فوج کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر رہے ہیں اس میں ایک صحابی تھی حضرت سوال رضی اللہ تعالیٰ جن کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر حلقی سی ضرب ماری اور کہا کہ اے سوال لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ کیا کہا کہ اے سوال لائن میں آ کر ٹھہر جاؤ حضرت سوال نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے مجھے اس کا بدلہ دیجئے آپ سوال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے موت میرے سامنے ہے میرے زندگی کی آخری گھڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کو بوسا لے لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سوال کیلئے دعا فرماتے ہیں میں جب کبھی بھی اس واقعوں کو پڑھتا ہوں ایک عجیب قیفیت اور ایک عجیب محبت یہ کسی محبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دی کہ کل جنگ ہونے والی ہے اور اس عاشق رسول کو فکر اس بات کی کہ میں کیسے جا کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے مبارک کو بوسا لوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ دین ہم کو کسی کے محلوں سے چمن سے نہیں ملا یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ایک اور واقعہ آیا بلکہ شیخ محدث عبداللہ قدہلوی رحمت اللہ علیہ مدارش ربوعہ میں لکھتے ہیں دو بھائی تھے حضرت ماز اور ماؤس رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو شامل کر لیا جہاد میں فوج میں چھوٹے بھائی نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ضرور ہوں مگر آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیجئے ورسلنگ کرا کر دیکھ لی میں ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے ورسلنگ ہوتا ہے چھوٹا بھائی بھائی کان میں کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دی دی مجھے اس سے محروم مدرکو تم ہار جاؤ تو بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں مسکراتے ہیں اور دونوں کو شامل کر لیتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جس جگہ پر جو جگہ بنائی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خیر کر جنگ کی جب آغاز ہوتی ہے حق اور باطل کی پہلی جنگ آپ اندازہ لگائیے کہ مشرقین مکہ کے پاس نو سو پچاس سے زائد لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین سو بارہ یا تین سو تیرہ آپ سنجئے میرے عزیز دوستو میری نوجوان ساتھیوں میری ماں اور بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف آٹھ تلواریں دس اونٹ دو گھوڑے اور مشرقین مکہ کے پاس دو سو گھوڑے دو سو گھوڑے ہر اعتبار سے طاقت بار یعنی ایک ایک دن ایک ایک اونٹ یعنی نونوں اونٹ کو زبا کرتے تھے تاکہ اپنے فوج کو کھلائے جا سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہیں دو اونٹ دس اونٹ آٹھ تلواریں یا دو گھوڑے کیا پیغام ہم کو ملتا ہے پیغام ہم کو ملتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ کی خدرت پر عملی یقین کر کے ہوتا ہے اور وہی نظارہ دنیا کو دکھایا گیا کہ کیسے اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ ایک بھرٹوٹ توکل کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا جائیں گے تو کل صبح خیامت تک تیرا کوئی نام لیوانی ہوگا قرآن کریم میں سور انفال کی آیت نمبر نو آپ پڑھئے جس کا ترجمہ علماء اکرام مہدیسین اور علماء نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو مشرقین کو کم دکھایا اور مشرقین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی بھلما اکرام نے تفسیر میں کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی دل و دماغ میں مشرقین کا ان کی تعداد اس لیے کم دکھائی کہ ان کے دلوں میں ان کا خوف نہ پیدا اور مشرقین کو مسلمانوں کی تعداد اس لیے کم دکھائی تاکہ وہ مکمل طور پر مسلمانوں کی سخو میں آ جائیں اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو سکے سور بخرہ میں ایک اور اللہ کی مدد کا ذکر جس کا علماء اکرام نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی تعداد مشرقین کو زیادہ دکھائی اور ان کا ڈر اس میں پیدا کیا سور انفال کی آیت میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ذکر کر رہا کہ اللہ نے ملائکہ فرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی تعداد کی مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیاب کیا پھر سور انفال میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جنگ بدر میں جب اپنے ہاتھوں میں کنکریہ اٹھا کر مشرقین مکہ کی طرف فیکتے تھے اور کہتے تھے رحمت العالمین زبان مبارک سے کہ شاہ تلجو شاہ تلجو شاہ تلجو تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم فیک رہے تھے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور مدد کی مسلمانوں کی کہ بارش کو نازل کیا بارش کو نازل کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی دو معصوم حضرتِ ماہ حضرتِ ماہ حضرتِ اللہ تعالی واقعات میں آیا حصیرت کی کتابوں میں آیا کہ ان دو بھائیوں نے پوری جنگ میں دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہے ابو جہل کہاں ہے ابو جہل اور وہ بڑے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں جنگ میں تھا دونوں بھائی گز کر حضرتِ ماہ ابو جہل کی پینڈلی پر ایک وار مارتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں ابو جہل کا بیٹا بھی حضرتِ ماہ اس پر حملہ کرتا ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں ابو جہل پر زخم ہوتا ہے گر جاتا ہے اور پھر رسول الواقعات میں یہ بھی آیا کہ حضرتِ ماہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو اس حملے میں زخمی ہو جاتا ہے پوری طرح زخمی ہو جاتا ہے اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ لٹکتے رہتا ہے شیخ عبداللہ محادثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدارک نبوہ میں لکھتے ہیں شفا شریف کی کتاب خاضی آیاز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں بھائی جا کر اس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو مارا ہے ہم نے ابو جہل پر وار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ماہز کے کھندے کے زخم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لا بے دہن اس کھندے پر لگاتے ہیں اور وہ کھندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس پر کوئی زخم ہی نہیں آیا تھا سیرت کی کتاب محادث میں آیا کہ حضرتِ ماہز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لا بے دہن لگانے سے آپ کا زخم بھر جاتا ہے آپ کا بازو پہلے سے زیادہ مصبت ہوتا ہے اور آپ عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو واقعات میں آیا ایک حضرتِ اکیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ اکیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار توڑ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اکیشہ کو ایک لگڑی پھیکنے جاؤ اس سے مخاملہ کرو میرے عزیز دوستو میری عزیز داورما اور بہنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ لگڑی دی جارہی ہے اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگڑی سے محبت ہے بے انتہا محبت اور دوڑتے ہیں ہاتھ اکیشہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے سفید تلوار جس کو آون انہوں نے نام رکھا حضرت اکیشہ اس سے لڑتے رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہیں پر ہم یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظالم حمیر بن خلق جو آپ پر ظلم تھاتا تھا حضرت بلال اس کا بھی تاخب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو مجھ کو تکالیف دیتا تھا آج میں تجھ کو بخشوں گا نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو جنگِ بدر میں چودہ صحابی شہید ہوئے اور مشرقین کے ستر سے زیادہ لوگ مارے گئے ستر سے زیادہ لوگ یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ یہ اللہ کی ذات پر ٹوٹ توکل کرنے کی پہلی تفسیر پہلی ایکزامپل ارے بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف خوت پر نہیں بلکہ خدرت پر پہلے بروسہ رکھتے ہیں ہم صرف طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی خدرت پر بھی بروسہ رکھتے ہیں